اسلام علیکم کیسے ہیں بھئی سب لوگ پی ایس ایل کا سیکنڈ ڈرافٹ آناؤنس ہو چکا ہے آئیے دیکھتے ہیں اچھا جی جیسے میں نے بتایا کہ پی ایس ایل کا سیکنڈ ڈرافٹ ہو چکا ہے اور ایک بری خبر بھی ہے کہ ہیری بروکس جو ہے کیونکہ بہت ہی آسٹرینڈنگ اس نے پرفارمنس دی تھی انگلینڈ وزن پاکستان کی ٹیس سیریز میں اب وہ اس کا پارٹ نہیں ہوگا آدل وشید بھی نہیں ہوگا میرے سکرین پر آپ دیکھیں یہ راشد خان بھی پارشل اویل 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 ہے تو اس کی جگہ سیم بلنز آگیا اچھا پلیئر ہے رومن پاول کی جگہ مطلب اس کے ساتھ ریچرڈ گلیسن ہے یہ بھی پارشل ہے اویل 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 ہوگا رحمان اللہ رحمان اللہ گرباس اور اس کی ریپلیسمنٹ میں گس اٹیکسن ہوں گے ایرکس ہیلز اور ٹیمیل میلز اس کی ریپلیسمنٹ میں ہوں گے فزل وقفاروکی کی جگہ کوئی ریزرف مطلب کوئی پلیئر نہیں انامس کیا مجیور رحمان کی جگہ کوئی انامس نہیں کیا اسی طرح آپ دیکھیں ہیری بروک دیکھیں آپ فل لکھا بھائے کہ اب یہ بلکل بھی اویلی بلی بلی نہیں ہوں گے حادل شید بھی اویلی بلی بلی ہوں گے دیوین میلہر بھی پارشلی اویلی بلی جو نئے پلیئر بھی آئے ہیں وہ کوئی اتنے خاص نہیں آئے ہیں مطلب اگر آپ دیکھو تو زیادہ تر تو یار اچھے پلیئرز تو پارشلی ایویلیویل ہیں تو پی ایس ایل اس بار بہت ہی پھیکا لگ رہا ہے کیونکہ ان پلیئرز سے یہ جان ایک جان آتی ہے بٹ اب وہ پلیئرز ہی نہیں ہوں گے تو ایک افیکٹ تو پڑے گا بوس دوسری طرف اگر ہم دیکھیں یہ سپلیمنٹری پکس اگر آپ دیکھیں تو پشاور ظلوی نے حریس سوہل کو لے لیا ہے لاہور کا لندن احسن بٹی کو لے لیا ہے اسلامباد نے اچھی پک کیا ہے ٹوم کرن کی کراچی نے بین کٹنگ کی کیسے سوہل تنوی نہیں ہے مگر چلو بین کٹنگ اچھی ایک پک ہے کوئٹا نے ایک کائس کو لیا اچھا لگ سپنر ہے اور کلن پلارڈ کی 2019 کے بعد واپسی ہو رہی ہے ایک اچھا پلیئرز کرن پلارڈ سپلیمنٹری فور اگر آپ دیکھیں تو اماد بٹ ملدان میں آئے گا سوششکیل ایک بہت زبردست پرسپیکٹ ہے ٹی ٹوینڈی میں کیسے کہلے کا دیکھنا پڑے گا کوئٹا نے اس کو لیا ہے موسیٰ خان ایک اچھا پرسپیکٹ ہے اچھا فاز بولر ہے اس کو کراچی کینز نے کوئر کیا ہے زفر کاہ اور جو کہ انگلیش کاؤنٹری نے پی ایسل میں جو بڑے پلیئرز ہم سوچ رہے تھے کہ اچھے ہوں گے اور اچھا نام ایک کریں گے بٹ وہ ہو نہیں پا رہا ہے ہیری بروکس نہیں آرہا عادل رشید نہیں آرہا یہ بہت بڑے دچکہ ہے پی ایسل کے لیے کیونکہ آپ کے پاس کوئی بڑے پلیئرز تو آتے ہی نہیں ہیں آپ کے پاس کوئی کین ویلینسن یا میچل سٹارک یا ای بی ڈی ویلیرز جیسے ٹائپ کی پلیئرز تو ہیں نہیں چھوٹے چھوٹے ہی پلیئرز ہیں اس میں بھی اب نہیں آرہے تو پی ایسل میں جان کم ہو جائے گی آپ کے لوکل پلیئرز اچھے ہیں مگر یا انٹرنیشنل پلیئرز کے بنا لیک نہیں بنے گی ایرن فرنچ کو لے لیتا کوئی تو لیتا شاکر حسن کو ٹرائے کرتے اور بھی پلیئرز کو روپن کرنے کی کوشش کریں یہ مطلب بنا فائدہ نہیں ہے پی ایسل کو اگر بڑا برینڈ بنانا ہے تو بڑے پلیئرز کو لانا ہوگا تھوڑے پیسے بھی خرچ کرنے پڑے گے ڈیویڈ وارنر مطلب یہ وہ نام ہے جن کو پبلک دیکھنا چاہتی ہے مگر اگر یہی نہیں یہ لوگ تو نہیں آرہے تو اس کے علاوہ جو اویلیبن ہوں بھائی ان کو تو ٹرائے کریں سب لوگ لانے کے لیے محنت کریں انشاءاللہ کامیاب ہوگا پی ایسل اپنا خیال لگیں اللہ حافظ